وہ ہم حالت جنگ میں ہیں نا سلمے اور آپ کو ایک خوشخبری بتاتے چلیں کہ پاکستان میں سینٹ الیکشن سب سے بڑا کاروبار بن گیا جی ہاں ایک ٹیکسٹائل مل لگانے کے لیے پچاس کروڑ روپے تک کی رقم درکار ہوتی ہے لیکن سینٹ کی ایک سیٹ پینسٹھ کروڑ روپے میں گئی اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرا بیٹا پاکستان میں جمہوریت پھلپل رہی ہے اور اچھے طریقے سے چل رہی ہے اور جمہوریت کی وجہ سے کاروبار بھی ٹھیک تھا چل رہے ہیں اور اب چلتے ہیں ہمارے ریپورٹر لالا کے پاس جو اس وقت ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے کفرانے نعمت کرتے ہو اپنے ساتھ انتہائی ظلم کیا ہے جے تو آج ہم موجود ہیں بارڈی میٹرز کے یہاں پہ اور یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بارڈی میٹرز کے آنر بھی ہے یہ تاریخ زفیر صاحب تاریخ زفیر صاحب جو ہے وہ کومک ٹرسٹ کے جو چیئرمیل بھی ہے ان سے یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو معاشرے میں جو صحت بل لڑکوں کو جو ہے وہ آگے تربیت دینے کے لیے اور یہ اتنا مشکل کام ہے یہ کئی سے اس کو سنبھال لیتے ہیں تاریخ زفیر صاحب سے بات کریں تاریخ زفیر صاحب کئی سے آپ خیریت سے ہیں الحمدلہ آپ خیریت سے ہیں تبیہ ٹھیک ہے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ رہکام شروع کر لیا ہے کیا کہ آپ کو مشکلات آئے کوئی آپ کو ساتھ دے رہا ہے حکومت کی طرف سے آپ اپنے بلبوتے پر اثارہ کر رہے ہیں اتنے بھی ہماری مشکلات ہیں گورنمنٹ سطح پر اس کو جاگر کریں اور اپنے لڑکوں کے لیے ان کے ڈائٹ کے لیے اور ان کے ٹرینر اور ٹریننگ کے لیے بندوبست ہو ہمارا تاکہ ہم نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ اپنے بچوں کی تذیرائی کریں ماشاءاللہ ایسا مہیند سے بن جاتا ہے تو اس کے اپنے سے جو ہے وہ خوراک کا دوامل داخل لائن سے ہوگا تو یہ کیسے یہ کر لیتے ہیں یہ اس کے بارے میں کچھ باتا دیجئے چالی سنڈے ڈائی کلو چکن اور سوا کلو مچھلی اور تصریباً سوا ڈیٹھ کلو کے قریب ویلڈ پٹیٹو یا سویٹ پٹیٹو میں تو آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں آپ بھی آج ہے آپ کو بھی کروائیں گے خوراک بھی پروائیٹ کر دیں گے آپ بھی بن جائیں گے ایسا ہے کہ خدا کی کسا ماشین ٹول نہ دو کہے میں ہداپ علور جہاں وہ آبھی یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سا تھوڑا گھپتگو کر لیں گے کیا کیا آپ نے ٹائٹل جو ہے وہ جیت لیا ہے پاکستائل جی لیے میں نے سندھ کا ٹائٹل جیتا ہے جونیر سندھ اور میشٹر پاکستان ساؤت ایشیا اور علمپیا پاکستان جیتا ہے میں نے اگر کوئی آپ کا پلان ہے کہ ایار اس جو ہے وہ سکل پر مجھے جانا ہے اور یہ یہ چیزہ جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے ایسا کوئی پالان ہے آپ کے پاس ایشیا میں ورلڈ میں نام روشن کرنا چاہتے ہیں اگر حکومت ہمیں سپورٹ کرے تو ہم لوگ ورلڈ میں بھی نام روشن کر سکتے ہیں آجا سنا ہے گے تو ہم نے کچھ قندال بھی دے دیا تھا کیا کیا پھر روکا جی آہ وزیراعظم صاحب نے ایک لاکھ کا چیک ہمیں دیا تھا وہ ایک چیک لاکھ کا میرے کہل میں وہ ایک ڈیڑھ میں نے کا جو ہے نام لوگ کا ڈائیڈ ہے ایک لاکھ روپے کا نوزیو ہے میں نسوار کھا لیتا ہوں آجا ایک دام میں کیا کیا کہ بیس جو لوہے کے ایٹے ہیں وہ رکھ لیا ہے آئی سوڑ جائے سے چھوڑ جائے میں اوپر چرائے یہ میرے سادائی سکی ہو گیا تھا جیسے تارک بھائی نے کہا ہے کہ میں آپ کو بھی مشورہ یہی دیتا ہوں آپ بھی ایکسرسائی توڑی بہت شروع کریں تاکہ آپ کی بھی ایل اچھی ہو صدا بھائی آئی یہ باتیں تو سارا ہو گیا ہیں آپ مجھے تھوڑا پاڑی بلڈنگ میں سکھا رہیں گے آپ چلیں گے بھائی کیوں نہیں چلیں آجا ناظرین ہم پاڑی بلڈنگ سیکھ لیں کیا بھائی سلوٹ ہے آپ کے عظمت کو سلام ہے آپ کیسے آپ لوگ اتنا بھارے چیزے کر لیتے ہیں تو ناظرین ہم نے دیکھا آج آپ کو دیکھا دیا کہ پاکستان کا جو ٹائلنٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ورکم تو بیننگ گائز اور آج آپ کا ہوسٹ آتف اسلام آپ کو بتائے گا کہ دہکتی آگ کو بزینے کے لیے آپ کو کیا کا لواز مہدرکار ہوتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایک سرک شہطرہ اور ایک ناک مگانے والا آدمی جو کہ اس دفعہ ہمارے پاس دو ہیں ایک میں اور ایک دوسرا میرا دوست لیکن آج میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ کوئی ٹاک شو نہیں ہے ہمارے ساتھ ہے پاکستان کا وائد ہیرو the one and only علی زخرا بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے جی ڈھونتا ہے تھروہ کی پرسکے ہلا وائد کشہ اور آنی نے دنیا تک کیا گا رہا ہے کیا نہیں گا رہا پر کام سے کام رکھ لندن پریس نیو یارک پہ پہلا آپ کو بدائی دینا چاہوں گا اس کے بعد میں آپ تو پوچھوں گا لندن پریس نیو یارک نازم آباد سب سے زیادہ آپ کو بھائی آہ ری کراچی میں بڑی تن تھی آہ وہاں تو برداشت کر گیا ہمیں لیکن یہاں پہ پہ جاہر ہے جہاں پہ آپ نے ایک گرمائش کھائی ہوگی وہاں پہ آپ کیا سرنڈ محسوس کر سکتے ہیں گرمائش تو تیرے بھائی نے بہت کھائی وہاں پہ ہے واہ 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 صلی اللہ آگے 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 بات کریں اچھی بات ہے میوزک میں آگے کیا کرنے والے ہیں میوزک میں آگے سنگنگ بھی کر لی ایکٹنگ بھی کر لی اب سوچ رو انیمیٹیڈ موویز پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں ایسا کیوں نہیں کر لیتے آپ کی مطلب سنگنگ بھی کر لی ایکٹنگ بھی کر لی سکیچز آپ بنا لیتے ہیں کھانا بھی آپ اچھا بناتے ہیں ایک بہی والی سائیکل کی نہیں چلاتے آپ موز سے آگ نکال لیں اور بڑے ٹرک ڈرائیوری کر لیں کراچی سے پشاور تک ٹرک چلائے کریں مطلب یہ بھی تو کام ہے یہ بھی تو اپرچنیٹیز ہے میں نہیں سمجھتا کہ میں ایسے فضول قسم کے کام جو آپ کر کے چھوڑ چکے ہو میں ان کو کروں بڑی آپ نے بھی ذات میں بھاری بات کر دی لیکن ناصرین چونکہ ہمارے میوزک سیگمنٹ اور اس میں سب سے زبردست چیز ہوتی ہے آپ کی فرمایشوں پہ ہماری جگل بندی ملکے بھی ہم نہ ملے تم سے نہ جانے کیوں ملو کے پاسلے پاس کے پاسل کر دے پاسل بہت حالہ بہت حالہ اگلی لائن آپ گا دے دل دل میرے چھوڑ یہ فیرے یہ دنیا جھوٹی لوگ لوٹے رے اپنی کہانی رو رو سنانے ہم سے نہ ہوگی ایسی نادانی بہت حالہ بہت حالہ بہت حالہ ایک بات جانے سے پہلے کہہ دوں اپنا وقت ضائع کیا ہے برباد کیا ہے میں نے اچھا کئی اور گھوم کے آجاتا میں وہ میں لئے بیٹر رہتا ٹھیکے جی لبائیاں نہیں کرتے کی بہتنی 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 نیوز بولیٹن میں شامل کریں گے ایک چھوٹا سا بھریک ملتے ہیں بھریک کے بعد ویلکم بیک کچھ اور سٹوریز کو انفور کرتے ہیں اور سی ایم بلوچستان کے بیٹوں کا نشے میں دھدھو کر پولیس اہلکاروں پر تشدد لشکری صاحب چلیں سی ایم صاحب کو تو چھوڑیں آپ ایک قابل آدمی ہیں آپ کے بھتیجے آپ تو بڑی اصول کی بات کرتے ہیں آپ کو ایک خبر بتاتے چلیں کہ وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے کہا ہے کہ جو کام ہم مل کر کر سکتے ہیں خدا کی قسم کوئی اور نہیں کر سکتا انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ آپ کا حج سکینڈل پی آئیے سی آئیے آپ کا یہ سٹیل مل آپ کا اور کیا ہے یہ اینائی سی ایل آپ کا یہ ریلوے آپ کا یہ ریل کی پٹڑی سچ کہہ دی اور نیوز میں فیلالی طرح چلتے ہیں بنانے فورٹس درس کی طرف یہاں بنانے آئی میں آپ دیکھ سکیں گے مزدہ اقبال بیٹر اسلام علیکم تمام ناظرین تمام شائقین کو مرزا اقبال بیٹر سلام آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو جتنا بتاؤں وہ کم ہے جی ہاں کاہل ترین انسان دنیا کے سب سے زیادہ کاہل انسانوں میں ان کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے اس بات کا آپ اندازہ اس چیز سے لگائے کہ ان کو ہم نے پچھلے ہفتے اپنے پروگرام میں بلایا تھا اور یہ آج ہمارے پروگرام میں پہنچے ہیں چلتے ہوئے آ رہے تھے کیونکہ ان کو سستی سلونس اور کاہلی پسند ہے جی ہاں آپ پاکستان کے ٹیم کے کپتان بھی ہیں اب تو یقیناً آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں مصبہ الحق ٹک ٹک کی سلام علیکم مصبہ وعلیکم السلام مرزا بھائی اچھا مصبہ آپ سے ایک ہی سوال کروں گا آخر کیوں دیکھیں مصبہ بھائی میں آپ کی بات کا مقصد تو سمجھ گیا ہوں دیکھیں حاضر چاہے جو ہیں وہ پریزیڈنٹ صاحب کے خلاف بھی ہوتی ہیں لوگ ان کے بھی میسیڈز بناتے ہیں میرے بھی دو تین بن گئے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے میں اپنے مقصد میں قائم ہوں میں ورلڈ سلویسٹ پلئیر بننے کا ریکارڈ بنانا چاہتا ہے چھوڑا تیز بول لیجئے یقیناً تھوڑی رفتار کو تیز کر لیجئے مرزا بھائی یہ ہو نہیں سکتا دراصل یہ بائی ڈیفولٹ میں ایسے محصول ہوئی ہوں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں سن انیس سو پینسٹ کی یہ بات ہے جب جعوید میاں داد نے یہ بہت چھوٹے ہو کرتے تھے تو جعوید نے جب جعوید کی ان پر نظر پڑی تو جعوید پانچ منٹ تک اس کی طرف غور کرتے رہے اور کہتے رہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ بڑا ہوکے سسترین پلئیر کا ریکارڈ توڑے گا جعوید اور آپ کے بیچ میں کیسے معاملات ہیں جعوید بھائی اور میرے بیچ میں بہت اچھے معاملات ہیں میں ان کے بہت عزت کرتا ہوں اور اسی عزت کی وجہ سے میں نے آخر میں چھکا وہ دراصل نہیں لگایا اور میں چاہتا ہوں یہ کہ سنگل ڈبل وہ بہت اچھے ہوتے ہیں مجھے جعوید بھائی نے یہ بات سمجھائیے کہ سنگل ڈبل وہ میچ بناتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہر میچ کروشل ہو لوگوں نے ٹکٹ خریدے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر وہ ون سائیڈیڈ میچ ہو ہم آسانی سے جیت جائے یا انگلینڈ جیت جائے مزہ نہیں آتا میں چاہتا ہوں ہر میچ کروشل ہو آخری گین تک جائے تاکہ ریورس سوٹ کھیل لیں گا کوئی مارجن ہو زبان تو کینچی کی طرح چر 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 سے چلتی ہے لیکن بلہ اتنی تیزی سے نہیں چلتا یقیناً آپ لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا اچھا مسپاہ الحق نے آئی سی سی کو ایک جو ہے ایک سجیشن بھی دیا تھا کہ تمام میچز کو سلو مو کیمرہ سے شوٹ کیا جائے اور سلو مو کیمرہ میں دکھایا جائے جو الٹر سلو موشن ہوتی ہے اتنا سلو چیزوں کو اتنا یہ پسند کرتے ہیں جس میں بال یوں جا کے نظر آتی ہے بلکہ سلو سلو یہ مسپاہ الحق کی ایک سجیشن تھا جو کہ آئی سی سی کو انہوں نے دیا تھا برحل انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا یہ ایک الگ بات ہے اچھا یقیناً آپ سے ایک اور سوال بھی یہاں پہ کر لوں گا کہ کیا آپ کی فیوریٹ کار کونسی ہے میری فیوریٹ کار فاکسی ہے وہ بڑی تیز چلتی ہے فاکسی اچھا تو برحل میرے خال سے آج کی گفتگو کو یہی ٹھپ کرتے ہیں اور اس وقت چلتے ہیں سینٹرل سٹوڈیوز انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے ابھی سے آپ کو دعوت نامہ دیتے ہیں تاکہ اگلے سال تک آپ دوبارہ ہمارے پاس آ سکیں کیونکہ آپ کی کاہلی اور سستی کا جواب تو خوری دنیا میں کہیں ایسی مثال مرزب بھائی میں آپ کو بتاتے چلوں دیکھیں لوگ میرے ٹک ٹک بول رہے ہیں اس میں مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے آپ دیکھیں ہمارے پاس فاس بولر تھا کوئی بھورے والا ایکسپریس کوئی راول پرنڈی ایکسپریس بوم بوم آفریدی اب میرا بھی ٹک ٹک میس باغ آپ سے گفتگو کی جائے گی جی ہاں آج کی جو ہے نشست دنیا کے قاہل ترین انسان کے ساتھ ہم نے رکھی اور آپ نے یقیناً اس چیز سے محضوظ بھی ہوئے ہوں گے انشاءاللہ آگے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے تب تک کیلئے مرزا اقبال بیک کو اجازت دیجئے اوکے مصبا آجا ہاتھ ملا لو ملا بھی لیجئے جی اسلام علیکم حاوتین ازراد آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اس وقت برانڈ نیوز نیٹ ورک دیکھ رہے ہیں اس وقت سینٹر سٹوڈیو سے میں آپ سے مخاطب ہوں آج جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں وہ ایک اور تاریخ ہے آپ کو بتانے چاہیوں کہ ہم تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں پہلی دفعہ برانڈ نیوز کے سینٹر سٹوڈیو سے ایسی بات ہوگی جو آپ کو یوشلی ٹیلیویجن کے اوپر نظر نہیں آئے گی ہم مستقبل کی سیاست کی بات کریں گے آپ مستقبل کی سیاست سے میرا مراد بلکل وہ نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ یوت کی بات ہو رہی جو سڑکوں پہ تکے کھا رہی ہیں ہم اس کی بات نہیں کریں گے آج ہم بات کریں گے اصل میں جو ہمارے مستقبل میں سیاستدان ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے جی ہمیں انہی کی بات کر رہا ہوں جن کے آبا و اجداد پہلے بھی رہے ہیں آج کل بھی حکومت کر رہے ہیں اور آنے والی نسلیں ان کی حکومت کریں گے ہم پہ یہ بات کسی اٹکی چھپی نہیں ہے آپ گلانی صاحب کی فیملی دیکھ لیں اس میں بھی آپ کو ہر طرح کی لوگ نظر آئیں گے ان کے بیٹے ماشاءاللہ جو دونوں بیٹے ہیں وہ ایک پجاب اسیمبلی کے ممبر ہیں ایک قومی اسیمبلی کے ممبر ہیں ان کی صاحبزادی جو ہیں کسی ملک کی امبیسیڈر بھی ہیں مجھے غالباً پتہ نہیں کس ملک کی ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو اس وقت اس کے علاوہ اور بڑی پارٹیاں ہیں آپ نون لیگ کو دیکھ لیں اس میں بھی شواز شریف صدر ہیں پہلے نواز شریف صاحب تھے پیپلز پارٹی کی چیرمن آپ کے سامنے کون ہے سب کو سب پتا ہے ہمزے آج یہ گفتگو جو آپ کرنے جا رہے ہیں پہلی دفع ہو رہا ہے یہ سٹری کے اندر ہم بات کریں گے مستقبل کے سیاستدانوں سے کہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں ہمارے ملک کو اور وہ کیا کیا کریں گے ان کا ایکسپوزر کیا ہے ہمارے سٹوڈیو میں بہت اہم شخصیت تشریف رکھتی ہیں اور ہمیں یوکے سے بھی ایک بہت اہم ایک بڑی پارٹی کے چیرمن ہم نے جوائن کریں گے لیکن سب سے پہلے میں سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے آپ کا تعروف کرا دوں بہت شکریہ اگاز ایک شیر سے کرنا چاہوں گا کہ سڑکیں ویران ہیں ٹریفک جام ہے دو سو روپے درجن کینو ہے پچاس روپے کا عام ہے اور تو بتا کے تیرا یہاں کیا کام ہے بڑی آپ نے خوبصورت بات کی مستقبل کے ہمارے مالک ہیں آپ آپ سے بھی پوچھیں گے ان کے برابر میں مہونس الائی صاحب تشریف رکھتے ہیں آپ بھی کسی سے ڈھکی چھو بھی بات نہیں ہیں آپ کس کے سابزادے ہیں آپ خود بتائیں گے مہونس الائی صاحب شکریہ آپ اس وقت تشریف رکھتے ہیں اس وقت سٹوڈیو میں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے بلایا یہاں پہ آج پہلی دفعہ میں ٹی وی پہ آ رہا ہوں اور نہ میرے ہاتھوں میں کوئی ہتھ کری ہے اور نہ میں اس طرح وی کا نشان بنا رہا ہوں ایم فری آف ایٹ آپ بھی ہمارے مستقبل کے ہونے والے ہمارے لیڈر ہوں گے غالبن ڈیفینٹلی ہوں گے آج تک جو ہسٹری بتاتی ہے ایک اور شخصیت خواتین ازاد بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہسٹری اب بننے جاری ہے اس وقت ہمارے ساتھ یوکے سے بلاول بھٹو زرداری موجود ہیں اور وہ بھی ہمارے آنے والے مستقبل میں یقیناً ایم شور کہ وہ بھی ہمارے ملک کو چلائیں گے اور وہ ہی ہمارے لیڈر ہوں گے اور کون ہو سکتا ہے بہت شکریہ بلاول صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں یوکے میں فوضیہ وحب صاحبہ پتہ نہیں وہاں کیا کر رہے ہیں خود بتائیں گی مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ وہ بھی وہاں موجود ہوں گی بہرحال فوضیہ صاحبہ آپ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ ارے بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے وہاں پہ تیس تیس سال کے منیں بٹھائے ہوئے ہیں ہمارا والا تو بہت ہی چھوٹا ہے کہیں غلطی سے کچھ اس کے موں سے نکل نہ جائے کہیں سچ ہی نہ نکل جائے میرا مطلب ہے کوئی ایسی بات جو کہ آپ کو بعد میں سچ لگے اسی لیے ان کے ساتھ ضروری ہے کسی بڑے ہوں بڑے کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اور ہاں خبردار جو اس سے مشکل سوال کیے بلاو صاحب آپ سے شروع کروں گا اس وقت رولنگ پارٹی بھی آپ ہی کیا اور آنے والے وقتوں میں آپ کا نام سنا جا رہا ہے کیا آپ نے الیکشن کو بہت کم عرصہ رہے گیا کیا آپ نے واقعے میں آپ سمجھتے ہیں کہ عملی سیاست میں آنے کا اعلان کر دیا اس کو ہم کنفرم سمجھیں جی خالد مجھے پولٹیکس کرنی ہے بٹ پاپا مجھے روز گھر کے اندر جوز جوز سے ہی ایوز ٹو ہٹ می اور مجھے کہتنے ہیں کہ اگر سیاست نہیں کرو گے تو کیا بھوکھے مرو گے جان دے دیں گے جان مانگو گے نہیں 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 اچھا خالد یہ دراصل تھوڑی سی مشٹیک ہو چکی ہے ہمارا لڑکا اردو صحیح نہیں سمجھتا تو یہ آپ نے جان بوجھ کر کے اس سے اردو مشکل اردو میں سوال کیا ہے ارے اب بخت مارے جواب نمبر تین کا جواب دینا ہے وہ جو تین نمبر جواب تھا ٹھینکس آنی میں ضرور پاکستان آؤں گا میں سیاست کروں گا اور میں اس ملک کے اندر سے مروشی سیاست مروشی سیاست مروشی سیاست کو ختم کر امید فینش پر دوگا انشاءاللہ جان مانگیں گے تو پاکستان میں جان بھی دوں گا اور میرا جو اببو ہے وہ مکھے روز شکھات انہوں نے مجھے بہت سای بہت سای بکس لاکھ ادنی ہیں اور ساید اگر اپردو بکس کو پاکستان پاکستان نیدز یو اور میں ان بکس کو پڑتا ہوں بہت بہت افیکٹیو بکس ہیں ابھی میں اس میں صرف ٹین پرسن بکس پڑھی ہیں باقی بکس میں ابھی پڑھا ہوں ارے باولے یہ لے مجھے پتا تھا تجھے کبھی یہ یاد نہیں آئیں گے یہ پڑھ لے یہاں سے بکس کی نام بتا بکس کی نام ہے عمر اے یار قانون کا خزانہ پیسے ہی پیسے منی اور منی سونے کی چمک دس کا ہزار دس کا ہزار یہ ساری یہ ساری بہت اچھے بہت اچھے یہ ترہ انام بہت اچھے ہی میں صدقے جاؤں میں واری جاؤں اتنا کسا جنا ہے اتنا جو ہے وہ سیانا لڑکا ہے وہاں پہ کوئی خالد جی فیر ایف بہت شکریہ فائل صاحب آپ پیچھ میں کم بولیں بلاولا آپ کا شکریہ میں حمزہ شہباز صاحب آپ کی طرف ہم گا آپ پولٹری کنگ کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں اس ملک میں یہ آپ بتائیں کہ آپ کی سیاسی تربیت کی کس نے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر ملک کو سمال سکتے ہیں دیکھیں بٹ صاحب میری جو میرے والد شہباز شریف صاحب ہیں اور میرے استاد میرے تایا میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں میرا فیورٹ ایکٹر جو ہے وہ آپ کے ملک کا پیاناز عمر شریف میرا فیورٹ جو ہے وہ ایکٹر ہے اس کے علاوہ میری فیورٹ جو ایکٹرس ہے وہ بابرہ شریف ہے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ کتنے شریف ہیں جہاں تک آپ نے بات کی پولٹری کنگ کی تو بھائیہ چاہے کوئی ہمیں پولٹری کنگ کہے یا ہمیں ڈیری کنگ کہے یا کنگ کونگ کہے اور جہاں تک بات رہی سیاست کی تو سیاست میری میرے محترم قائد میاں محمد نواز شریف نے کی ہے اور ان کی سیاست ان کی تربیت جو ہے وہ سیاسی وہ جنرل زیاء الحق نے کی تھی اور آپ یہ دیکھئے کہ دونوں خوبیاں مجھ میں ہیں میں اگر وردی پہنوں تو میں زیاء الحق جیسا جو ہے وہ لگتا ہوں اگر میں چھلوار کمیز پہن لوں تو میں نواز شریف جیسا لگتا ہوں آپ اگر میں کچھ بھی نہ پہنوں تو یہ میں کیا کہہ گیا اگر میں کچھ نہ پہنوں چلے چھوڑے جانے جی پھر میں ایک بریک لوں گا بریک سے آپسی پہ آپ کو بتائیں گے کہ اس ملک کے مستقبل کے سیاست دان جو ہے ان کا ویجن کیا ہے ایک چھوڑا بریک لیتے خواتینو سے جو چھوڑا بے خواتینو ازداد ہم کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کو دکھانے کی جو چھوڑا بے خواتینو ازداد ہم کوشش کر رہے ہیں بے اب نہیں مانتا کرپشن میں آپ کی طرف آتا ہوں آپ تھوڑا سا آرام کر رہے ہیں میں دیکھیں میرا کیلبر لوگوں سے تھوڑا سا ہائی ہے یہ لوگ ابھی سیکھ رہے ہیں میں کروائی کر کے کلٹی ہو چکا ہوں اس لئے مجھے آپ تھوڑا سے لوگوں کے ساتھ نہ رکھیں یہ کل کو میرے ساتھ گلی میں رسی طرح کھیلتا تھا ہم لوگ پٹھو گرم کیلتے ہیں بچ پر میں آپ کیا فیملی زائیت سی بات ہے ہمارے فیملی ٹرمز تھے ہم بڑے اچھے ایک دوسرے کے ساتھ تھے یہ لیکن ان لوگوں کا کیلبر وہ میرا الگ تھا چونکہ میں لانڈن میں تھا یہ لوگ ٹیوب ویل میں نہ آتے تھے اس وجہ سے میرا ان لوگوں کے ساتھ کبھی وہ پٹھ پچھا نہیں ہو سکا آپ ٹھیک ہے بھائی اب تو تم جو ہے وہ بارہ کیلبر کے ہو گئے ہو ہم تو نائن کیلبر کے ہیں تمہارے کہنا کا مقصد یہ ہے آپ کے کارنامے بھی آپ سے پوچھ لیتے ہیں آپ کونسا مو سا آگ نکالتے ہیں وہ بھی پوچھیں گے آپ سے کہ آپ حقدار کیوں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو آنے والے دنوں کے اور آپ کی سیاسی جو تربیت ہے وہ کس نے کیا آپ کے چچا نہیں کیا آپ کے والے صاحب نے کیا فرسٹ افال میں آپ کو اکلائریفائی کر دوں میری ٹریٹمنٹ وی آئی پی ہونی چاہیے اگر آپ ان لوگوں سے اتنا بہر ڈاؤن ہو کے سوال کریں گے تو مجھ سے آپ کو زیادہ بہر ڈاؤن ہو کے سوال کرنا پڑے گا بیکوز ام او ڈاؤن ہے میں میں دوہزارٹ کے ٹیل ایکشن میں کڑا ہو چکا ہوں میں سب چیزوں سے گزر چکا ہوں جہاں تک آپ نے کی انفلونس کا زیادہ ہے میرا ٹریٹمنٹ ان لوگوں سے ڈاؤن ہے کیونکہ میں ان آئی سی ایل کی وہ حالت کر چکا ہوں جو کہ میرے چچا میرے مامو میرے بتیجیہ تاہی کسی نے کچھ نہیں کیا تین سال کے اندر میں نے ان آئی سی ایل کو الزام ہی صحیح پروف تا نہیں ہوا نا چسٹ ان ٹو ہنڈرڈ نائنٹین ڈیز دو سو انیس دن کے اندر میں صفری ہو گیا تھا لیکن آپ زیادہ کیاپیبل ہیں بلکل کیاپیبل ہے میں یقین کریں یہ بات ہوئی مامو کی گر گیا مامو کہتے ہیں اوہ بیٹا آجا گلے لگ جا چودشیات سب کی بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں آجا گلے لگ جا انہوں نے مجھے جپی دیا اتنے زور کا انہوں نے مجھے دبایا یقین کریں میرے ربز میں سے کڑکیاں نکل گئے تھے بہت خوش تھے وہی وہ سو ایکسائیٹڈ سو اس لیے میں ان لوگوں سے اب آف ہوں میں زیادہ ڈیزارو انٹو چیز کے لیے اور اگر جہاں تک دیکھیں ایک دفعہ ونسی اور ان جیل جیل ہمیشہ یا پی ام آس جاتا ہے یا وہ پریزیڈنسی جاتا ہے آپ دیکھ چکے آپ کے ملک میں مسالیں موجود ہیں مجھے زیادہ مسالیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ چیزوں سے ان ٹیلی بھر چھوٹے لوگوں سے ام آف اس اکی اکی سو جس لیے کیپ دات وی سمپل ہو کہ وی آئی پی ٹیٹمنٹ سے بات بلاول ساب سے پوچھو جسا کہ آپ نے مجھے ایسے کہہ دیا میں جھک جھک سوال کروں آپ لوگ سے کیونکہ آنوال دوار میں آپ ہمارے مالک کے کئے لیں بلاول ساب آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں بہت سارے ہمارے ملک کے نوجوان لڑکے لڑکیاں جاننا چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زداری جو ہے وہ کس کانسیجنسی سے لڑے گا آکے اور اس کی کیا سٹریٹیجی ہوگی اببو مجھے بتائے وہاں پر ایک پلیش ہے لی آری لی آری جہاں سے میں امید سٹینڈنگ در وہاں سے مجھے وٹ ملے گا it's a very beautiful place آرے آرے جواب نمبر ساتھ دینا ہے آرے آلائی مران کھن یا سب کے سامنے آرے کم بخط جواب نمبر ساتھ دے دے پانٹی کا سوال ہے i'm tired روکو اس کو یا لب بان کارا کامرا آرے کم بخط با باری ہوں جواب نمبر ساتھ دے دے i need to drink something شاپاش میرامونا پینے میرامونا پینے لے نا ای کھوٹ لے لے ای کھوٹ لے لے ہائے اکنی اینرڈی ویسٹ ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہاں سے جواب آئے گا اچھا اب شابہ جواب نمبر ساتھ دے دو آرام سے خات جو تھا نا وہ ساتھ والا وہ والا جواب دو اوکے مخالد لیٹ بکم کمپلیٹ لیاری بہت خوبصورت جگہ ہے یہ ہیٹرو ایرپورٹ سے تین ہرزار ساتھ سو پچاس کل میٹرز دور ہے اور ہیٹرو ایرپورٹ سے آپ کو سیون آرز یعنی کہ ساتھ گھنٹے لگتے ہیں لیاری پہنچنے یہاں پاکستان قراشی ٹائمنگ پاکستان پہنچنے پر آپ کو سیون آرز یو نیڈ کے جب آپ لیاری پہنچیں گے شابوش میرے منہ شاباش میں صدقے جاؤں گا ایسا سیانہ ہے کسی کے پاس بلاول میں حمزہ شاباست سے پوچھنا جاؤں گا آپ مجھے تھوڑا سا روشنی ڈالے گا آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر ایک کارکن کی کوئی حیثیت نہیں وہ جتنی بھی محنت کر لے آپ کی اندر پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ موجود ہے آپ کے سینئر جو لوگ ہیں وہ کبھی چیئر میں نہیں بن سکتے ہمیشہ آپ کے چچتائی بنتے رہتے ہیں پارٹی کے دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میرے محترم قائد ان کی کوئی ایسی جو ہے وہ تلقین نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کریں ہماری پارٹی کو ڈکٹیٹ کریں دیکھیں انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مجھے کہ اپنے بچوں سے کہو کہ وہ اپنے بچوں سے کہیں کہ آپ ہماری پارٹی کے جو ہیں وہ کارکن بنیں اور سینئر جو رہنماں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے ان سے یہ پوچھیں کہ مرگیاں مہنگی کیوں ہو رہی ہیں میں میں آؤں گا اس طرف یہ آؤٹ او کونٹیکس کوسچن ہے بھائی ہے میرا انہوں ہیں جو مرگیاں والی بات انہوں نے کی ہے اگر ان کو جو ہے وہ اتنی ہی پسند ہے مرگیاں تو جا کے آپ دیکھیں شہر جو ہے وہ بھرا پڑا ہے پول ٹریکنگ آپ ہیں پورے پاکستان میں آپ کی مرگیاں چل رہی ہیں دیکھیں آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ ان سے یہ پوچھیں سردی میں آنڈے کیوں دیتی ہے کم اور گرمی میں آنڈے کیوں زیادہ ہوتے ہیں ان سے یہ چیزیں پوچھیں میں ہرگز مرگی کو نہیں کہتا کہ آپ نے سردیوں میں آنڈے کم دینے ہیں یا گرمیوں میں زیادہ دینے ہیں میرا کوئی اس میں با خدا میں شپت لیتا ہوں اس چیز کی میں کبھی بھی اس پہ نہ ہم نے مرگی پہ کبھی دباؤ ڈالا اور نہ ہی ہم ڈالیں گے جہاں تک بڑھ صاحب آپ نے بات کی ڈکٹیٹر شپ کی تو میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ پارٹی کے سینئر رہنماوں کو بھی موقع ملنا چاہیے اور آپ دیکھیں کیا خوبصورت بات کی ہے میرے قائد نے شاید ہی کوئی دنیا میں ایسا کسی کا قائد ہو جتنا کھل کے اور اتنی اچھی باتیں کرتا ہے آپ یقین جانے جب وہ بات کرتے ہیں تو لال ٹیمارٹر ہو جاتے ہیں اوہ اوہ کیا میں بیان نہیں کر سکتا اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں خوشحالی اگر آئے گی تو وہ صرف مسلم لیگ نون کی وجہ سے آئے گی واقعی یہ سب چور اچکے کرپشن کے داتا ہیں یہ اور سب برے کام برے دھندے انہی لوگوں سے یہ لوگ ہی کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ پاکستان کا مستقبل بہت تابناک ہے آج دیکھئے دانش جو ہے وہ سکول جانے لگا ہے اور سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ کے ہم نے توڑ کے پھر بنائی ہیں میں جب لانڈن میں تھا حمزہ سوری سو انٹرپٹیو لانڈن میں ایک ایسی میں نے وہ دیکھی ہے چارے کی ایک قسم دیکھی ہے وہ آپ مرگی کو ڈالیں دن میں تین دے رہی ہے انجے دن میں تین مجھ سے با خدا با خدا آپ یہ مرگی کے ٹاپک پر مجھ سے بات نہ کریں آپ مجھ سے بات کریں تو برفانی چیتوں کی بات کریں دیکھیں بٹ صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ وہ دیار غیر میں جو چیتے جو معصوم چیتے معصوم تو یہاں کے چیتے ہیں میں ایک قرارداد جو ہے وہ قومی اسمبلی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قریب جو ہے وہ پیش کرنے والا ہوں برفانی چیتوں کے لحاظ سے دیکھیں دیار غیر میں وہ سردیوں میں رہتے ہیں یہاں اتنی گرمیاں ہیں ہم ان کے جنگلات میں ایسی لگوانے کے لیے آپ تینوں لوگوں کے اندر وہ ساری خوبیاں ہیں کہ آپ مستقبل میں ہمیں لیٹ کریں ہماری یوت کو لیٹ کریں آپ کیا خوبی چاہتے ہیں میں ایک پہیے والی سائیکل چلوں آپ کے سامنے کیا کروں ایک گھوٹ میں ایک جگ پانی پیروں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو پاکستان کا مسئلہ پتا ہے یوت کا لوگوں کا آنے والے مستقبل پاکستان کدھر لکھے جانا ہے کیا مسئلہ ہے اس ملکی یوت یوت کے بہت سارے مسائل ہیں ایک تو یہ کہ سٹیج دراموں کی سیڈیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں یہ پہلا مسئلہ یوت کا دوسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ نیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے نیٹ ڈاؤن ہو جاتا آپ کسی بچے سے بوچھا ہے وہ کیا ہے نیٹ ڈاؤن ہے تیسرا یہ وہ کربت والی جو ہے نا وہ وینڈوز ڈالتے ہیں اس میں وائرس آجاتا ہے یہ مسائل ہیں یوت کے مسائل آپ لوگ ڈسٹریکٹ کرتے ہیں بجلی پانی یہ وہ بلا بلا ہم سے پیچھے سیڈیوں کی بات کی یہ مسائل تو ہم نے کب کے حل کر دی ہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے پنجاب میں جو ہے وہ لیپ ٹاپ میں مجرے کہہ رہا ہوں سیڈیاں جو ہیں وہ ڈانس کی ہم نے پروائیٹ کیا ہے پہلے میری بات سنیں دیکھیں میری بات سنیں پہلے جو ہے وہ ایک نوجوان طالب علم کو جو ہے وہ چل کے دو کلومیٹر سیڈی والے کے پاس جانا پڑتا ہے مونس آپ ہے تو مذکر نام مونس رکھا ہے بہرحال اس پہ ہم کچھ بات نہیں کر سکتے آپ فرمائیے کہ مجھے لگتا ہے جو میرا اپنا ویجن ہے کہ ان تینوں لوگوں میں بلاول اور حمزہ شہباز میں جھکے 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 کوئسن کریں مجھے لگتا ہے اس میں تھوڑا ہلکیں ہیں آپ کو تھوڑا سا یہ مو کھول کے کھا جائیں گے آپ مجھے فرمائیے کہ آپ کی کیا خوبی ہے کہ آگے جا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے اوپر پہنچ سکتے ہیں انگی پنٹ پارٹیوں سے ایک بات مجھے بتا یہ دو سال میں پانچ ارب روپیہ کم ہوتا ہے بڑی رقم ہے سر کم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کچھ کیاب ہے بلکل ٹھیک ہے کچھ کیاب ایک نائی سی ایل میں بڑا تیر ہے آپ کا نائی سی ایل بہت سارے پلان ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی میرے پاس پلان ہے بس دعا کریں ایک دفعہ وہ ہو جائے لیکن ایک اور چیز بھی میں نے وہ چیز آگے چلائی ہے وہ یہ اوہ سنامی شنامی یہ ان چیزیں ان چکروں میں ہم نہیں ہیں یہ کچھ نہیں کر رہا یہ کچھ نہیں ہے یہ ایسی فراڈ یوتھ کو دسٹریکٹ مستقبل آپ لوں گے آتے مستقبل ہمارے آنے میں سو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے پاکستان میں نہیں کھلتی ابھی پی ٹی اے نے بلوک کر دیا وہ ویب سائٹ انشاءاللہ میں لنڈن میں اس کو دوبارہ سے وہاں سے اس کی ڈومین چینج کروں گا چائنہ والی ڈومین سے لانچ کروں گا فرر کر کے یہاں سے ملیو چلیں حمزہ شباز آپ کی طرف آؤں گا آپ ذرا آخری پیغام کیا دیں گے آپ کی طرف بڑے لوگ دیکھ رہے مستقبل میں آپ نے چلانا ہے ملک جی حمزہ شباز صاحب میرا اس قوم کے لیے جو ہے وہ ایک ہی پیغام ہے کہ پاکستان سے یہ سیاسی جو موروسی سیاست ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے اب بہت ہو گئی اناف ایز اناف بہت ہو گئی میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہے وہ اس کے لیے اگر جان بھی دینا پڑے تو میں دریغ نہیں کروں گا حمزہ شباز کبھی دریغ نہیں کرے گا اور پاکستان زندہ باد نواز شریف پائندہ باد شباز شریف بعد ہی بعد اور باد ہی باد اور باد ہی باد جی بہت خوب فرمایا مہنے صلی اللہ علیہ صاحب آپ بھی آخری پیغام دیتے ہو سکتا ہے آپ کا بھی آگے تکہ لگے کیونکہ آپ لوگوں نہیں آنے آگے جا پیغام یہی ہے کہ ہمیں ہر سطح پہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ موروسی سیاست کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے اور موروسی سیاست کا ہر سطح پہ اس مسئلے کو جر سے اکھار کے پہنگ دینا ہے یہ چند خاندان جنہوں نے ہاتھوں میں پاکستان کی سیاست لیوئی ہے ان کی ہاتھوں میں ہم نے سیاست مزید نہیں رکھنی آپ لوگا we want to change چودری شجاعت زندہ آباد پرویز علائی زندہ آباد زفر کنیشی مرد آباد جی میں بلاول آپ بھی آخری پیغام کوئی ہوت کو دے دیں کیونکہ مجھے لگتا آنے والے وقتوں میں آپ کو بڑا ہاتھ ہوگا اس میں کیونکہ آپ لوگوں نے چلانا ہے میں دوبارہ بولوں گا آپ فرمائی کا آخری میں کیا کہنا چاہتے ہیں اتنے سارے لوگ لڑکے لڑکیاں آپ کو دیکھ رہے ہیں this is again خالد بہت اچھے سوال کیا ہے اور میں پوری فیچر ہوں پاکستان کا میں I will be the president of Pakistan اور مجھے سارا یوٹ دیکھ رہا ہے some young girls and good looking dudes اور سب وہاں پر ہیں even شباز hi شباز looking good اور سب بہت اچھے لگ رہے ہیں اور I must say democracy is the best revenge اور I must say پاکستان زندہ بات آماری فیملی زندہ بات پاپا موٹر بات فراری لینی ہے مجھے پاپا مجھ سے پرامس کیا ارے پاپا مبخت یہ کیا بول دیا تونے ہے میں اپنا ہی سر پیٹ سکتے ہوں اب میں صدر صاحب کو کیا کہ سکتے ہوں جی بلاول صاحب آپ کا بہت شکریہ فاؤزیہ باہب صاحب ہے آپ کے ساتھ تھی پتہ نہیں کیا کہہ رہی بہرحل آپ کا ویجن لگتا ہے کہ اس ملک کو کئی اور لے جائے گا امید تو یہی ہے آپ کا بہت شکریہ آدھا کروں گا آپ نے ٹائم دیا پاکستان کی سیاست کے لیے اور وہاں سپلائے وہ یوکے سے حمزہ شہباز شریف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ بھی یوت کے لیے بڑے پریشان ہے نظر آئے آپ کی پریشانی آپ کا بھی شکریہ ہے کہ آپ تشریف لائے اس فورم پر آپ کا بھی شکریہ مونس الائی صاحب جھکے تھوڑا سا آپ سے یہ ہے جی مونس الائی صاحب آپ کا بھی بڑا شکریہ آپ ہی ہمارے آنے والے وقتوں میں مالک ہیں یقیناً تیڑی پیڑی جو ہے وہ انگلیس سیکھ کیا کہ روب جھارتا ہے تو کیا جو ہے وہ بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے میں تجھے دیکھ لوں گا سمجھ آئی تو مجھے جانتا نہیں ہے کہ میری پاور کہاں تک ہیں میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں تو مجھے بہتر طریقے سے جانتا نہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آنے والے ہمارے حمران جو ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا آپ کو اندازہ ہوگا آپ کو اندازہ ہوگا بڑے اس پر فوکس ہوں گے کہ یہی لوگ آئیں گے اور کس نے آنا آپ نے کچھ پوٹنشل ہے آپ لوگوں میں کچھ پوٹنشل ہے تو بہت شکریہ آپ کا آپ نے دیکھا آپ نے کوشش کی کہ آپ کو ملوائے آپ کے آنے والے سیاستدانوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان کا انشاءاللہ مستقبل آپ کو اندازہ ہوگا آپ کو اندازہ ہوگا آپ سب کا بہت شکریہ اگر آپ کو اندازہ ہوگا تو بتائیں گے آپ کو کے ریپابلک میں کیا ایم واقع ہو رہا ہے شکریہ آپ کو پاکستان